ہلو ہری ون welkom بیکٹ اور یوٹیوب چینل جھکے سٹڑی انفو آئی ہوپ یوارل دوئنگ ویل اس ویڈو میں ہم بات کرنے والے ہیں سوشل ویلفر ڈیسٹرک وائز نیو پوشٹوز آؤٹ ہو چکے ہیں تین ڈیسٹرک کے لیے گوڈ نیوز آؤٹ ہو چکی ہیں کون کون سے پوشٹوز ہیں کالفیکشن کیا رہنے والی ہیں الیجبولٹی کیا رہنے والی ہیں ایج کیا رہنے والی ہیں سب کچھ ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے ویڈو آپ کے لئے بہت ہی امپارٹنٹ ہے ویڈو کو آنٹ تک دیکھنا چینل پر پہلی بار آ چکے ہو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ساتھ میں بیل آئیکن کو آل نوٹفکیشن پر رکھنا تاکہ آپ کو اسی طرح کے لیٹسٹ اپ ڈیٹ سب سے پہلے ملے اور نیچے کومنٹ بکس میں کومنٹ ضرور کرنا آپ کس ڈسٹرک سے بلانگ کرتے ہو آپ کے ڈسٹرک کے لئے یہ نوٹفکیشن آؤٹ کی گئی ہے یا نہیں کومنٹ بکس میں منشن ضرور کرنا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں اگر آپ جینڈ کے سے آؤٹسائیڈ کسی بھی کورس میں یہاں پر ایڈمیشن لینا چاہتے ہو یہاں پر منشن کیے گئے ہیں الگ الگ کورس کے لئے یہاں پر دیا گیا ہے اگر آپ ان میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہو آؤٹسائیڈ جینڈ کے تو آپ سکرین پر جو نمبر آپ کو دکھ رہا ہوگا آپ اس پر کونٹیکٹ کر سکتے ہو اگر آپ کو ایڈمیشن لینا ہے اگر آپ اس نمبر کو کونٹیکٹ کر سکتے ہو آپ کو بہت سارے بینفٹس ملنے والے ہیں ایڈمیشن کے ریلیٹڈ تو جو بھی کنڈیٹ انٹریسٹڈ ہے وہ اس نمبر پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر ایک ڈسٹرک کی بات کریں گے گوڈ نیوز آ چکی ہے آپ یہاں پر چک کر سکتے ہو نیوز پیپر آپ دیکھ سکتے ہو یہ نیوز پیپر آپ ڈاؤنلوڈ کرنا اگر آپ میں سے کوئی بھی نیوز پیپر پڑتا ہوگا یہاں پر آج نیو لسٹ آیا ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کیا کچھ اس میں لکھا گیا ہے جتنے بھی رجوری کے کنڈیٹس ہیں جنہوں نے بھی اپنا فارم سبمیٹ کیا تھا سوشل ویلفر کے جو پوشٹز آئے ہوئے تھے ان پوشٹز میں جنہوں نے بھی اپلائی کیا تھا یہاں پر آج لسٹ نکالا گیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو لسٹ نکالا گیا ہے یہ آپ فلی پڑ سکتے ہو سٹے ٹائمز آپ کا نیوز پیپر آتا ہے وہاں پر آج یہ مینشن کیا گیا تھا اس پر آپ وہ دیکھ سکتے ہو یہ ایک ڈسٹرک کے لیے نیوز تھی اسی طرح اور دو ڈسٹرک کے لیے نیو رکروٹمنٹ نوٹفیکیشن آٹ ہو چکے ہیں کون کون سے ڈسٹرک کے لیے ہیں وہ بھی ہم یہاں پر دیکھیں گے اگر آپ کو ویڈو پاسند آ رہا ہے تو ویڈو کو لائک ضرور کرنا اور زیادہ سے زیادہ اپنے فرنٹس کے ساتھ شیئر بھی کرنا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو گورنمنٹ اپجومنٹ کشمیر آفیس آب دا ڈسٹرک ڈیو کومیشنر یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہو کون کون سے پوشٹز ہیں امپارٹن ڈیٹس کی بات کریں گے آپ کے جو اپلیکیشن فارم ہے وہ کل سے سٹارٹ ہو چکے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو 13.3.2023 اور آپ کا جو لاشٹ ڈیٹ رہنے والا ہے وہ 35.03.2023 رہنے والا ہے یہ ہے اس کے امپارٹن ڈیٹس یاد رکھنا 35.03.2023 کو آپ کے لاشٹ ڈیٹ رہنے والے ہیں کون کون سے پوشٹز ہیں کیا کالفیکشن رہنے والی ہیں وہ بھی ہم یہاں پر دیکھیں گے پہلا جو پوشٹ ہے وہ ہے سپیشلسٹ ان فائنانشل لیٹرسی ٹوٹل ون پوشٹ جس کے لیے آپ کی ایکڈیمی کالفیکشن رہنے والی ہیں بی کام بی بی اے بی اے اکنامکس پریفرنس شل بی گیون ٹو پوشٹ گریجویٹ اگر آپ نے ایم کام ایم بی اے ایم اے اکنامکس کیا ہو تو آپ کو زیادہ پریفرنس دی جائے گی ایکسپیرینس آپ کی ایڈلیشٹ 3 ایورس رہنے والی ہیں ان ریلونٹ فیلڈز میں ایج آپ کی مینمم ہر ایک پوشٹ کے لیے 18 رہنے والی ہیں میکزمم 40 یورس اسی طرح نیکسٹ پوشٹ ہے ایکاونٹس سٹن جس کے لیے ایک پوشٹ ہے جس کی کالفیکشن آپ کی گیجویشن رہنے والی ہیں ویڈ ڈیپلومہ ان اکاونٹنگ فائنانس اور تین یورس کی ایکسپیرینس آپ کو اس ریلونٹ فیلڈ میں ہونی چاہیے ایج ہر کسی پوشٹ کے لیے سیم رہنے والی ہیں نیکسٹ پوشٹ ہے ڈاٹا اینٹری آپریٹر جس کے لیے ایک پوشٹ ہے ٹوٹل جس کی کالفیکشن گریجویشن ویڈ ڈیپلومہ ان کمپیوٹر آئی ٹی ہے اور آپ کی مینمم 3 یورس ایکسپیرینس رہنے والی ہیں سیم ایج کریٹیریا ہر ایک پوشٹ کے لیے رہنے والا ہے نیکسٹ پوشٹ ہے ٹینتھ بیسٹ مالٹی ٹاسکنگ سٹاب ایک پوشٹ ٹوٹل جس کی کالفیکشن مینمم ٹینتھ رہنے والی ہیں اور ہائر ڈگری اگر آپ کے پاس کوئی بھی ہے پھر بھی آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہو اس کے لیے بھی ایکسپیرینس ہونی چاہیے اس ریلیونٹ فیلڈ میں اور ایج سیم رہنے والی ہیں سیلیکشن کرائیٹیریا کی بات کریں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ایکاڈیمی کالفیکشن سپیشلیسٹ ان فائنانس لیٹرسی پوشٹ گریجویشن 5 پوائنٹس گریجویشن 75 پوائنٹس انٹرویو وائیوہ کے لیے 20 پوائنٹس یہی آپ کے ٹوٹل ہنڈرڈ مارکس بنتے ہیں سیکنڈ ہے ایکاونٹس اسٹن ڈاٹا اینٹری آپریٹر یا ایمٹی ایس اس کے لیے گریجویشن کے لیے 80 پوائنٹس انٹرویو وائیوہ کے لیے 20 پوائنٹس یہی آپ کے ہنڈرڈ مارکس بنتے ہیں یہاں پر آپ الگ الگ کرائیٹیریا دیکھ سکتے ہو ہر ایک پوشٹ کے لیے الگ الگ کرائیٹیریا دیا گیا ہے کونسے سٹوڈنٹس کے لیے یہ اپلیکیشن فارم نکل کر آج چکے ہیں کونسے سٹوڈنٹس اس کے لیے اپلیک کر سکتے ہیں جتنے بھی سٹوڈنٹ ڈسٹوڈنٹس ریاسی کے ہیں وہ اس کے لیے اپلیک کر سکتے ہیں اگر آپ ڈسٹوڈک ریاسی کے نہیں ہو تو آپ اس کے لیے اپلیک نہیں کر سکتے ہو لاشٹ ڈیٹ آپ کا 31st مارش رہنے والا ہے کہاں پر آپ کو اپلیک کرنا ہے آپ کو آف لائن جانا ہے ڈسٹوڈنٹس سوشل ویل فر آفسر ریاسی منی سیکٹریٹ بلاگ سیکنڈ ڈی سی آفس کمپلیکس ریاسی بائی آر بی فور 31st آف مارش 2023 4 پی ایم کون کون سے اپلیک کر سکتے ہیں وہ بھی یہاں پر مینشن کیے گئے ہیں 31st آف کا لاشٹ ڈیٹ رہنے والا ہے اس کے بعد آپ کا فارم سبمیٹ نہیں ہو سکتا ہے آف لائن آپ کو یہ فارم سبمیٹ کرنا ہے اسی طرح نیکسٹ ڈیسٹرک کی بات کریں گے کس ڈیسٹرک کے لئے اور نوٹفیکیشن نکل کر آئی ہے اتنے بھی سرودنس پلوامر ڈیسٹرک کے ہیں ان کے لئے یہاں پر ری ایڈویٹیز میں نوٹس نکالی گئی ہیں جنہوں نے بھی اپنا فارم سبمیٹ کیا تھا سپیشلسٹ ان فائنانسل لٹرسی اور ایکاؤنٹس سٹنٹ کے لئے اس کے لئے یہاں پر ری ایڈویٹیز میں نکالی گئی ہیں اپننگ ڈیٹ آپ کے تھرٹین سے سٹارٹ ہو چکے ہیں اور آپ کا جو لاشٹ ڈیٹ رہنے والا ہے وہ ایٹین تھا آپ مارش 2023 رہنے والا ہے دو پوشٹ کی ری ایڈویٹیز میں نکالی گئی ہیں کون کون سا پوشٹ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ایک ایک پوشٹ ہے ان دونوں میں ہاں پر پروائیڈ کروں گا ٹیلی گرام گروپ پر اگر آپ نے ٹیلی گرام گروپ جوائن نہیں کیا ہے لنک نیچے ڈسکرپشن یا کومنٹ بکس میں پین کر کے ہیں وہاں پر جا کے آپ جوائن کر سکتے ہو اور ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو یہ تھی تین ڈسکرپس کے لئے نیو اپ ڈیٹ جو کی سوشل ویلپر کی طرف سے آ چکی ہے امید کرتا ہوں ویڈو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈو کے ریلیٹیڈ کوئی بیڈاؤٹ رہتا ہے تو نیچے کومنٹ بکس میں مینشن ضرور کرنا ملتے آپ نے اسے نیکس ٹیڈو میں تب تک کے لئے گوڈ لک